دیش کا سب سے دمدار بلیکن سیدھے بنگال کی دھرتی نورت چوبیس پرگنا سے لائیب آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراز سیفی دیش بھر میں جس طریقے سے کرونا ویسورٹک روپ لے رہا ہے اس سے پورا دیش سختے میں ہے اور دیش کی سرکارے بھی میں سرفراز سیفی راشوات کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے کم پر دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے اپیل کی ہے اس سے تمام لوگ خوش ہیں لیکن جس طریقے سے بنگال میں کم کا چناؤ ہو رہا ہے اس پر اپیل کرنے کے بعد آخر دیش کے پردھان منتری کیا کوئی قدم اٹھائیں گے میں سرفراز سیفی راشوات کے ذریعے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے دیش میں اس وقت کرونا کال پر سیاست چل رہی ہے اس سے کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں لوگ سختے میں ہیں پریشان ہیں شمسان گھاٹ میں شبوں کی لمبی لمبی خطارے لگی ہوئی ہیں اور قبرستان میں بھی کم و بیش یہی حال ہے اور جو اپنوں کو کھو رہا ہے وہ بے حد پریشان ہے آخر کرونا سے کیسے مپٹیں کورونا کال میں سانس چھین لے گی سیاست ہر دوار سے بنگال تک مرنا منا ہے کورونا کا شو کھیلا اب نہیں چلے گا دیش میں کورونا بھیکابو ہے روزانہ دو لاکھ سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں موت کا آکھلا دھرا رہا ہے اور سیاست ہے کہ کورونا کی اس آپدہ کو ستہ کے سوارت کے لیے اوثر کی طرح بھونانے میں جھوٹی ڈیڈی کوئی نہ کوئی کارن بتا کر اس بیٹھکوں میں نہیں آتی جیسے کورونا پر پیچھلی دو بیٹھکوں میں باقی مکہ منتری آئے لیکن دیدی نہیں آئی بنگال کی چناوی سیاست کا مزاج پہلے سے ہی کھونی ہے اب اس میں کورونا کی اندیکھی کر بے گناہوں کی جان کی آہوتی ہوتی دکھ رہی ہے کورونا سنکرمل کو لے کر یہاں زبانی مزاج پورسی دکھتی ہے منت سے سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کر ماسک پہننے تک کی نصیحتیں خوب سنائی دیتی ہیں لیکن سیاسی ریلیوں کی تصویریں یہی بیان کرتی ہیں کہ مانو بنگال میں کورونا سے مرنا منع ہے دیش میں کورونا کے ماملے روزانہ دو لاکھ کے آکڑے کو پار کر چکے ہیں سرکاری آکڑوں کے مطابق کورونا سے مرنے والوں کی تعداد پونے دو لاکھ کی اور تیزی سے پڑ رہی ہے بنگال کی چناوی ریلیوں میں جھٹنے والی بھیڑ اسے اور بڑھا رہی ہے بنگال کے پانچویں چرن کا مددان ختم ہوا ہے تین چرنوں کا مددان ابھی باقی ہے جس کے لیے چناو پرچار زور شور سے جاری ہے اگلے آٹھ دن میں بنگال میں پی ایم موڈی کی چھے ریلیاں ہیں امیت شاہ کی دس ریلیاں ہیں جبکہ ممتہ بنرجی کی سترہ ریلیاں ہونی ہیں یہ تو بڑے نتاؤں کی ریلیوں کا آکڑا ہے چھوٹے نتاؤں کی چناوی ریلیوں کی تو گنتی ہی نہیں ہے چناوی مند سے کورونا سے نپٹنے کے دعوے بھی جاری موڈی جی دیش برکے کروڑوں لوگوں کا بھلا چاہتے دین رات لوگوں کے بھلے کی چنتہ کرتے ہیں اور اے ممتہ دیدی دین رات بھتیجے کو سی ایم بنانے کی چنتہ کرتی ہے کب میرا بھتیجہ سی ایم بن جائے کب میرا بھتیجہ سی ایم بن جائے بنگال میں چناوی ریلیوں نے کورونا کو کتنی ہوا دی ہے ذرا اس کا بھی گلت سمجھ لیجئے 26 فروری کو بنگال میں چناو کی تاریخوں کا اعلان ہوا تب سے سات دن یعنی چار مارچ کو بنگال میں کورونا کے مریضوں کی سنخیہ بارہ سو پانچ تھی جو اب دس سے سولہ اپریل کے ہفتے میں بڑھ کر تینتیس ہزار دو سو ستانبے تک پہنچ گئی ہے یہ سرکاری آنکڑا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ چار مارچ سے سولہ اپریل کے دوران بنگال میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں دو ہزار چھے سو ترسٹھ فیزدی اضافہ ہوا ہے کہنے کی ضرورت نہیں اس کی سیدھی وجہ چناؤوی رہ لیا ہے جس میں جم کر کورونا کے گائیڈ لائنز کی اندیکھی کی گئی سیاسی سوارت کے لیے سب کی جان کو داؤں پر لگا دیا گیا اب آپ کو بتا دیں بنگال چناؤں میں کل تین پرتیاشوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے اس میں تیسری موت بنگال چناؤں کے پانچویں چرنگ کے چناؤں میں ہوئی ہے کورونا کے تیسرے شکار ٹی ایم سی امیدوار پردیب کمار نندی بنے جو مرشیدہ باد کے جنگی پور سیٹ سے چناؤں لڑ رہے تھے وہیں سنکرمیت امیدواروں کی بات کریں تو ٹی ایم سی اور بی جے پی کے قریب پانچ پرتیاشی کورونا سے سنکرمیت ہیں سب سے پہلے ویکسینیشن کے لیے جو یو ایس یوروپین اونین جپان اور ڈبلی ایچو نے جس کو ماننے تیہ دی ہے اس کو یہاں کوئی ایکسٹر پروسیزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ایک نیڑے کر کر ہم نے ویکسینیشن کی ملنے کی سمبھاؤنا بڑھا ہی ہے ابھی ابھی اس پوتین نے کو بھی پرمیسن دیا ہے تو ایک اور ویکسینیشن بڑھے اور ویکسینیشن تیجی سے ہوئے بنگال کی ستہ داؤں پر لگی ہے تو ممتہ دیدی ہر داؤں آزمانے پر اتاروں ہیں ریلیوں میں بھیڑ جھٹانے کے لیے ممتہ دیدی شو کھیلا پر بھی اتاروں ہیں اس کا سنسنی خیص کھلاسہ زیہندوستان نے ایک دن پہلے ہی کیا تھا اس آڈیو ٹیپ میں ممتہ دیدی اور سیتلا کچی کے ٹی ایم سی امیدوار پارت پرتم رویل کی کتھت باتچیت تھی جس میں ریلیوں میں بھیڑ جھٹانے کے لیے شو کے استعمال کا نردیش ساپ ساپ سنائی دے رہا تھا ممتہ دیدی کے کتھت آڈیو ٹیپ کی شکایت چناؤ آیوک تک پہنچ چکی ہے بی جے پی نے اس ماملے کی جانچ کے لیے ایسائی ٹی بنانے کی مانگ کی ہے اور آروپ لگایا ہے کہ چناؤ سوارت کے لیے ممتہ دیدی شو کھیلا کے ذریعے بنگال کو دنگوں کی آگ میں جھوکنا چاہتی تھی جب سیاسی سوارت کی حد یہ ہو تو پھر کورونا سے چنتا کی بات ہی بیمانی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور چلی اس پیچھے کا اور بڑی خبر آپ کو دا دے پسچے منگال میں پانچ میں چرن کا چناف سیلی گوڑی میں تین کووڈ پوزیٹیف پائے گئے ہیں ووٹروں نے ووٹ ڈالا پی پی کٹ پہن کر کے کورونا مریضوں نے متدان کیا یعنی کہ دیکھیں ایک جاگروپ ناگرے کی طرح ووٹ ڈالنے بھی گئے لیکن کورونا کال میں سرکشہ کا بھی خاص طور پر خیال رکھا اور دیکھیں بےہا سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے پی پی کٹ پہن کر کے ایک ووٹر وہاں پر پہنچا پی پی کٹ پہن کر کے ووٹ دینے کے لیے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پی پی کٹ پہن کر کورونا مریضوں نے متدان کیا ہے تیر ووٹرز ایسے جو کی کورونا پوزیٹیف ہیں جنہوں نے بقاعدہ پرکوشن لے کر کے پی پی کٹ سے خود کو کور رکھ کر کے تاکہ سنکرمنٹ نہ فیلے اور لوگتانتر کے اس مہاپرد میں وہ شامل بھی ہو جائے ووٹ ڈالا اور واپس اپنے خر کو روانہ ہو گئے میں سر فراس سیفی بے حد پریشان ہوں اور دکھی بھی ہوں چونکہ جو تصویریں میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے جو تصویریں مل رہی ہیں اسے دیکھ کر میں پریشان ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیندر سرکار سے بھی اور راجی سرکار سے بھی آخر چوک کہاں ہو گئی ایک سال سے تمام طرح کی تیاریاں ہو رہی تھی اس کے باوجود اسپطالوں میں بیگ نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں کوویڈ ویکسین آنے کے بعد کرونا پھر سے بے قابو کیوں ہو گیا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ لگاتار موت کے آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں شمشات گھنٹ میں لاشوں کے دھیر لگے ہیں قبرستان میں بھی لوگ بے حال ہیں اپنوں کو دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ہر تصویر آپ کو بھی پریشان کر رہی ہے ہر تصویر مجھے بھی پریشان کر رہی ہے آخر ویکسین ہونے کے باوجود بھی دو دو وار ویکسین لگنے کے باوجود بھی پھر کیوں کرونا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے کون جواب دے گا اگر کسی کے پاس جواب ہوتا تو یہ اتنا بڑا کرونا نہیں فیلتا کو ویکسین کو وی شیل تیار پھر بھی کرونا پرہار ریم ڈیسیور فیبی فلو موجود پھر بھی خطرے میں بھجود اوکسیزن آئی سی او ڈاکٹر سب تینا پھر بھی کرونا آگھا ان کی آنکھوں کے آسو اور یہ دل کو ہلا دینے والی چیتکار سوال اٹھا رہی ہے جواب دینے والا کون ہے کوئی نہیں جانتا کیونکہ علاج کرنے والے ڈاکٹروں کی حالت کیا ہے سن لیجی حالات بے کابو ہیں ہر راج کے مکھ منتری اپنے اس طر پر اس سے نپٹ رہے ہیں لیکن ہر راج میں سمسیائیں ایک جیسی ہیں کہیں آکسیزن سیلنڈر کی کمی ہے اسپطالوں میں تو بڑا حضاب لائن لگی ہے اسپطالوں میں لوگوں کو سیلنڈر ہی نہیں مل لائے ایک لاکھ ستر ہزار رپیہ کا میرا بہتتہ حضاب بلایا یہ بھار نکال آگیا کیا بولتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ میرے پاس فیسلیٹی نہیں ہے اکسیزن نہیں ہے آپ اپنے بیدے جس کو لے جائے گیا طرح ہی طرح یہ ہیں ایسی میں ہائی ٹیک میں تو ابھی حچانک نکال دیا گیا کہیں جیون رکشک ریم ڈیسیور نہیں مل رہی کہیں کٹ کھالی نہ ہونے سے علاج نہیں مل پایا اور موت ہو گئی کینڈر راجیوں کو نردیش دے رہا ہے تو راج اپنے ماتحت ادھکاریوں کو نتیجہ ہر بیتے دن کے ساتھ شمشان پر بڑھتی چتاؤں کی کتار شمشان سے کبرستان تک کچھ رسمیں لوگوں کو رولا رہی ہیں تو کچھ رسمیں سرکاری منترالیوں اور دفتروں میں بھی نبھائی جا رہی ہیں کینڈری سواست منترالے کا املہ ہو راج سواست منترالے کا املہ ہو منتری ہو ادھکاری ہو بیٹھکوں کی رسم ادائیگی مدستور جاری ہے آم جنتہ کا سوال تو یہ ہے کی ایکشن پلان آخر ہے کیا منتری جی بیٹھک کے بعد چنتہ ظاہر کر رہے ہیں علاج کے لیے دواؤں کے موجودہ آکڑوں کا بخان کر رہے ہیں پر سوال کا مکمل جواب کسی کے پاس نہیں ہے پردیش میں کوئی ویکسین کی کمی نہیں ہے بھارت سرکار سبھی سٹیٹس کو ویکسین دیتی ہے آگے ویکسین کو اپنے اپنے پردیشوں میں جہاں پر ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پر سمیہ بڑے طریقے سے پریادک ماترہ میں پہنچانا اس کو مونیتر کرنا اس کی میکٹیکولس پلاننگ کرانا یہ ذمہ داری سٹیٹس کی ہے سچ ہے سرکار ویکسین اور دواؤں کا سٹاک ہے راجیوں کو دواؤں کی سپلائی بھی ہو رہی ہے سوال پھر یہی مریضوں کو وقت پر دواؤں نہ ملے مریض دم توڑ جائے تو ان دلیلوں کا ہم کیا کریں پی ایم موڈی ضرور لگاتار ایک سال سے لوگوں سے دو گز دوری اور ماسک ضروری نیموں کا پارن کرنے کو کہتے رہے لیکن لاؤں کھلتے ہی لوگوں نے ان ضروری باتوں کو انسونا کر دیا ماسک ساپ سفائی اور دو گز کی دوری یہ ہمارے بچاؤ کے سب سے کارگر ہتیار ہے ہمارے ویجیانک ویکسین بنانے میں دن راج جھوٹے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے جب تک دبائی نہیں تب تک ڈلائی نہیں بگڑتے حالات کے بعد پی ایم موڈی ایک بار پھر ایکشن میں آئے ہیں بنگال میں چناؤوی ریلی کے بعد انہوں نے فوراں کرونا کے حالات پر چرچہ کے لیے ہائی لیول بیٹھک بھلائے پی ایم موڈی دیش بھر کے راج جیپالوں اور اوپ راج جیپالوں کے ساتھ اپنا ایک پلان تیار کر چکے ہیں دیش کے پردھان منتری کو فکر ہے آکسیزن کی کمی ہے کیندر اور راجوں کے بیچ تالمیل کی بات تو پی ایم کر رہے ہیں پر گراؤن زیرو پر تصویر بدلنے کا انتظار سب کو ہے پی ایم کو اس تھیدی کی بھائیابہتا کا اندازہ ہو چلا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آچار مہا منڈلے شوار سوامی عبدیشانندگیری سے فون پر بات کی پھر ٹویٹ کیا اور آستھا کے کمب کو اب سانکیتک رکھنے کی اپیل کر دی میں نے پرارتنا کی ہے دو شاہی سنان ہو چکے ہیں اور اب کمب کو کورونا کے سنکٹ کے چلتے پرتکاتمک ہی رکھا جائے اس سے اس سنکٹ سے لڑائی کو ایک طاقت ملے گی کورونا سے ساتھ جوزتے ہوئے آدھاڑے پرخان منتری موڈی جی کے نترتو میں ایک نئی لڑائی کو آگے وڑھاتے ہوئے کیندر میں پی ایم موڈی اور سواشت منتری کے علاوہ حالاتوں کو بدلنے کیلئے ہر راجز کے مکہ منتری بھی بیٹھکوں پر بیٹھک کر رہے ہیں لیکن دنوں دن خراب ہوتے حالات پر ان کا ایک ہی جواب ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ڈلی میں کرونا بہت تیجی سے فیل رہا ہے جیسے کہ دیش میں بھی باقی حصوں میں کافی تیجی سے فیل رہا ہے تو ستھتی کافی گمبھیر ہے چنتا جنک ہے کہ سنکرمن کی چین بریک کرنے کے لیے ہم گھروں میں رہیں گے اور کچھ گتویدھیاں نہیں کریں گے اس تھانی اس تھر پر جن نگروں نے تیہ کیا ہے وہ کورونا کرفیو ہے وہ لاگ ڈاؤن نہیں ہے مکہ منتری چاہیں کاؤنگریس شاشت راجز کے ہو یا بی جے پی شاشت راجز کے سب کا ایک ہی جملہ ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن پارٹی کی سیاست اپنی جگہ ہے کاؤنگریس کورونا فیلنے کے لیے بی جے پی کو دوشی ٹھہرا رہی ہے تو بی جے پی پلہ جھاڑ رہی ہے اس سیاستی نورا کشتی کی کورونا کال میں ضرورت نہیں ہے یہ پورا ہندوستان جانتا ہے لیکن شاید نیتا آپدہ میں اپنے لیے راجنیتک افسر کھوچنے میں جھٹے ہیں یہ اتتے فیلیر رہے ہیں یہ اتتے اصفل رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ تو ایک اپراد بننا یہ تو ایک اپراد ہے یہ تو ہتیا کا اپراد ہے کہ آپ جانتے تھے یہ ہونے والے ہیں اور یہ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ آج پرستیتی پیدا ہوئی ہے مجھے دن میں کم سے کم پچاس سو نارے ہیں کہ ہمارے پاس نہ دوائی ہے نہ انجیکشن ہے نہ ہسپیزال کا بیڈ ہے ایک طرح نریندر موڈی سے کہتے ہیں کورونا آتا ہے کہتے ہیں بھئیہ تھالی بھجاو مسئلہ پتری بات سمجھ نہیں آتی آج پر تھالی بھجاؤ تھنٹی بھجاؤ موبائل فون کی لائٹ آن کر دو کورونا بھاگ جائے گا یہ ہندوستان کی پرانان منتری ہے بھاگ کیا کورونا بھاگ کیا کورونا کی اس دوسری لہر میں بڑی چوک ہو چکی ہے کوئی مانے نہ مانے بہت دیر ہو چکی ہے حالات ہیلتھ امرجنسی جیسے ہیں اور اگر اتنی موتوں کے بعد بھی ہم نہیں جاگتے ہم نہیں چیتتے تو ہمارا بھگوان ہی مالک ہے اتنا برا حال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا موضوع ہے دور پہ گھالا ہوا آلنے کر کے ہم لوگ گیا ہم سپیٹل میں آیا ہے آئے لوگ ہی لاج تک لہی کیا اینے ریپورٹ زی میڈیا راشفاد میں رکھوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ دیش کی رازدھانی دلی سے لے کر دیش کی آردھک رازدھانی ممبئی اور دوسرے علاقوں میں کس طریقے سے فیلا ہوا ہے کورونا کہاں کہاں ہو رہی ہے موت اور کہاں کہاں ہو رہی ہے سیاست پوری خبر اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کہیں مجھ جائے گا بنے رہیے میرے ساتھ اور دیکھتے رہیے دیش کا سب سے دمدار بلٹین راہ کہنے اور سننے میں اچھا ضرور لگتا ہے لیکن جب کورونا کے جیسی مہماری پر سیاست ہونے لگتی ہے تو بے حد افسوس ہوتا ہے بے حد غصہ آتا ہے کہ ہمارے راجنیتک دل کورونا کو آبدہ میں افسر بدل رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں میں سرفراز سیفی پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش میں لگاتار مہماری دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور وپکش لگاتار اس پر سیاست کر رہا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے اس سے ناکیول پورا دیش رکھتے میں ہے بلکہ غصے میں بھی ہے کیونکہ لوگ کے پاس ویکسین نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں بیڈ نہیں ہیں لوگ اپنے کو کھو رہے ہیں اور یہ نیتا سیاست کر رہے ہیں کورونا کی آپدہ بنی اوثر کی راجنی تھی کورونا کی آڑ سرکار پر گھنونہ بار مہاراشتر میں کورونا موت بانٹ رہا ہے سنکرمر سے لے کر موتوں کی سنکھیات دنوں دن بڑھ رہی ہے لوگوں کا ڈر بھی دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں مہاراشتر میں سرکار چلا رہی نسی پی کے نیتا موضی سرکار کی زبریہ چیچہ لیدری کا موقع تلاش رہے ہیں یہ اس لیے کہنا پڑھ رہا ہے کیونکہ مہاراشتر کے نسی پی نیتا نباب ملک نے کورونا کے علاج میں استعمال ہونے والے ریم ڈیسیبر انجیکشن کی سپلائی کو لے کر موضی سرکار پر گمبھیر آروم لگائے ہیں نباب ملک نے آروم لگایا ہے کہ کینڈر نے ریم ڈیسیبر انجیکشن سپلائی کرنے والی سب ہی کمپنیوں کو دھمکایا ہے اور مہاراشتر کو یہ دبا دینے کے لیے منا کیا ہے اور ایسا نہیں کرنے پر دبا کمپنیوں کو لائسنس رد کرنے تک کی دھمکی دی ہے ریم ڈیسیبر کی کلت ہو رہی ہے اور کینڈر کی سرکار کی کوئی بھومی کا نہیں ہمیں لگتا ہے یہ طریقہ کینڈر کی سرکار کا ٹھیک نہیں کینڈری یہ سواس منتری راجنیتیق بھاشا بولتے رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ابھی بھی سمائے ہے پوری مہاماری کو ڈھنگ سے ڈیل کرنا پڑے گا جب کوئی چیزیں ہو جائے تو صرف اس پہ فوٹو جھپانے کے لیے ہم نے ٹیکہ لگایا ہمارا فوٹو دیکھ لو یہ جو بھومی کا ہے کینڈر کی سراسر گلت ہے NCP نیتہ نواب ملک کا یہ بیان اس لیے بھی چونکاتا ہے کیونکہ ایک دن پہلے مہاراشتر سرکار کے منتری راجینڈر شنگنے نے کہا تھا کہ راج میں اگلے دو تین دن تک ریم ڈیسیبر انجیکشن کی بارہ سے پندرہ ہزار خوراک کی کمی رہے گی جس کا استعمال کوویڈ 19 مریضوں کے علاج میں ہوتا ہے دوہ کمپنیوں نے ریم ڈیسیبر کے اتپادن میں وردھکی ہے لیکن نئی کھیپ کے بازار تک پہنچنے میں سمیہ لگے گا نواب ملک کے دعوے کی پول تو ان کی ہی سرکار کے منتری نے کھول کر رکھ دی لیکن یہ ماملہ اکھیلا نہیں ہے پورا وپکش کورونا کی آپدہ کو سیاسی افسر کی طرح بھنانے میں لگا ہے کورونا سے ہو رہی موتوں کی ذمہ داری موڈی سرکار کے ماتے فونے کی جبریہ کبایت زوروں سے جاری ہے کچھ دن پہلے کانگریس کے یووراج راحل گاندھی نے ٹویٹ کر موڈی سرکار پر حملہ بولا تھا راحل نے ٹویٹ میں لکھا تھا قبرستان اور شمشان جو کہا سوکھیا موڈی میڈ ڈیزاسٹر تاہف دکھ رہا ہے کورونا میں جان گوانے والوں کی چیتائیں جس طرح دیش بھر میں سلگ رہی ہیں راحل اسے راجنیتک طور پر بھونانا چاہتے ہیں راحل کے نقشے قدم پر ان کی بہن پریانکہ بھی ہیں ذرا ان کا ٹویٹ بھی جان لیجئے یوپی میں دس دن میں سنگرمنٹ ساتھ گناہ ہو گیا اب یہ گاؤں کی اور بڑھ رہا ہے شہر میں ٹیسٹ کی بھیانک کمی ہے اور اس میں سے آر ٹی پی سی آر آدھے سے بھی کم ہو رہا ہے باقی لکھنو نویڈا گازیاباد بنارس الاباد میں بھی ٹیسٹ میں ویٹنگ ہے اگر پردیش کو بچانا ہے تو ادھکتم آر ٹی پی سی آر کرائیے اس سے پہلے پریانکہ کہہ چکی ہیں کہ دیش کو ویکسین کا آیات کرنے کے لیے جبریہ مجبور کیا گیا ہے ظاہر ہے سمویدن شیلتا جتانے کے نام پر پریانکہ کہاں نشانہ لگا رہی ہیں یہ دیش کو سمجھنا ہوگا کورونا کی آر میں موڈی سرکار کی گھیرابندی کا حال یہ ہے کہ کورونا ویکسین کا کوٹا موجود ہونے کے باوجود کئی راج ویکسین کی کمی کا آروم لگا رہے ہیں 36 گل کے مکہ منتری بھوپیش وگیل سے لے کر آندھ کے سی ام جگن موہن ریڈی اسی کتار میں کھڑے نظر آ رہے ہیں حالانکہ کینڈری سواستر منتری ہرشوردن کی گیارہ راجوں کے سواستر منتریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد یہ آروم پانی میں دھول چکے ہیں ہمارے ریکارڈ کے حساب سے سٹیٹس کے پاس ایک کروڑ اٹھاون لاکھ ڈوز ہیں اور جو کی ایک ہفتے کے اندر پائپ لائن سپلائی کے اندر ہیں وہ ایک کروڑ سولہ لاکھ چوراسی ہزار ڈوز ہیں یہ فگر دینے کا صرف آپ کو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ سب بھی بات سے آش رہے کہ کوئی ویکسن کی شورٹیج نہیں ہمارے پاس کرونا ایسی مہاماری ہے جس سے ایک جو ڈھو کر نپٹنا ضروری ہے ایسے موقع پر راج نیتک سوارت سے بچنا بہت ضروری ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا سب سی نہیں کھاؤگے تو مر نہیں جاؤگے دودھ نہیں پیوگے تو مر نہیں جاؤگے کچھ اس طرح کے الفاظ ممبئی کی میئر اور شپ نیتا کی ہیں یہ اتنے گھٹیا شبد ہیں جس سے ممبئی کر بہت پریشان ہیں اور دیس کے لوگ بھی سختے میں ہیں آخر ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھی اس مہیلہ نیتا نے ممبئی کی میئر نے یہ غیر ذمہ دار بیان کیوں دیا ہے کیونکہ ممبئی کروں کو لے کر جس طریقے سے یہ نیتا بار بار بیان دے رہے ہیں کئی ایسے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس کو لے کر تمام لوگ پریشان ہیں راشوات کے ذریعے شپسین نیتا اور میر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ گیر ذمہ دار بیان کیوں دے رہی ہیں آپ کی ذمہ داری ان لوگ کی حفاظت کرنا ہے آپ کی ذمہ داری وہاں کے لوگ کو اچھے اسپتال دینا ہے آپ کی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگ کو شرکشہ دیا جائیں آخر کیا کر رہے ہیں پچھلے سال کی تصویریں شاید آپ بھول گئیں لیکن ہم نہیں بھولے چونکہ ممبئی میں جس طریقے سے بڑی تعداد میں لوگ پلائن کر رہے تھے وہ کیا بھول جائیں گی مہترمہ آپ جس طریقے کے بیان دے رہی ہیں اس سے آپ کو شرم آنی چاہیے موسیقی 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 نا کاشی کام آئے گا نا آئے گا کعبا نبھاؤ راشت دھرم ورنہ ہو جائے گا سب ختم کاشی کے سمشان کی تصویر ہو کمب کے مہاسنان کی تصویر ہو یا پھر ہو میا نگری ممبئی کی سڑکو کا سن نا سوال ایک ہی گونج رہا ہے کورونا سے جنگ لڑے کیسے کورونا کو ختم کرے کیسے اور کورونا کے خلاف اس مہا جنگ میں تواپ اور ہم جائیں گے لیکن کورونا اپنے کو لگے گا تو مرنے کی چانس زیادہ بڑھتے اور حالت ہو جاتی ہے پوری فیاملی کو تو مجھے لگتا ہے اپنے کو خود کو بچاؤ اپنے فیاملی کو بچاؤ یہ ہی اپنی دیش سیوہ ہوگی مہترمہ کشوری پیڑنے کر کا یہ بیان ممبئی میں رہنے والے ان لاکھوں لوگوں کے جلے پر نمک چھڑکنے والا ہے جو کورونا کی سکرپیو کے 22 جن کی دال روٹی سبجی روٹی کے بھروسے ہیں ممبئی کی میر کشوری پیڑنے کر نے ایک طرف عام لوگوں کا مخول اڑایا تو دوسری طرف مہترمہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں مہاراشت کی ادھو سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں ایسے میں ٹھیکرا کم پر پھوڑنا آسان لگا تو میر صاحبہ کی جبان سے شولے نکلنے لگی جیسا لاشت دلی میں جو کارکرم ہوا اپنا مسلم ماندوان کا 27 لوگ آنے کے باد جو بڑھ گیا میں سہی بھی آج بھی ہر راج میں یہ لوگ پرساز جیسا کورونا باتیں گے اور بہت ہر راج ایفکٹ ہوگا ہم بچ نہیں سکتے اب بچ نہ ہے تو سب کو جیس آج میں جائیں گے ان کو خود کے پیسے سے کورنٹائن کرنا چاہیے میر کشوری پیڈنیکر کا دعوی سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے میر سہی بہنے تو ممبئی کے پنچانوے پرتشت لوگ کورونا نیموں کا پالن کر رہے ہیں کیوال پانچ پرتشت لوگ ایسے ہیں جو نیم نہیں مان رہے ہیں لگے ہاک میر سہی بہنے لاؤگ ڈاؤن نہیں مل رہا ریمیڈی سیویر انجکشن کی کالا باجاری ہو رہی ہے بد انتظامی اور فضیت کے باد ادھو جاگ یہ اور بات ہے کہ انہیں جاگتے جاگتے بہت دیر ہو گئی بہرحال ادھو ڈھاکرے سرکار نے مہاراشت میں پندرہ دن کے کرفیو کا اعلان کیا چودہ اپریل رات آٹھ بجے سے شروع ہوا کرفیو ایک مائی کی سبھ سات بجے تک جاری رہے گا کورونا سنکرمت کے ماملے میں مہاراشت دیش میں پہلے ستھان پر بنا ہوا ہے مہاراشت میں بیت 24 گھنٹ میں کورونا کے 63 729 نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں 398 لوگوں کی موت ہوئی ہے ممبئی میں سنکرمت کے کل ماملے بڑھ 37 لاکھ 3584 ہو گئے اور مرطقوں کی سنکھیا 69 551 ہو گئی ممبئی میں سرکاری آکڑوں کی بات ہی کرے ختم ہو گیا 15 کوویڈ پیشن کی ڈتی ہوئی دو دن پہلے نالا تو پارا میں بات سٹ کل ممبئی میں بھگمتی ہسپتال میں 46 لوگوں کو اکسیجن ختم ہو رہا تھا ٹرانسپر کرنا پڑا تھانے میں 26 اسی پرکار سے ناز اورنگ آگ لگی اکسیجن نہ ہونے کے کارن کوویڈ پیشن مہارات میں مر رہے مہار 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 مریض اور ان کے رشتداروں کی دکھ درد اپنی جگہ ہے اور نیتاؤں کی نورا کشتی اپنی جگہ کرنا سے جنگ راشت دھرم ہے اور اگر اس راشت دھرم کو کوئی نبھا رہا ہے تو وہ ہمارے دیش کا عام آدمی ہے نیتا تو اس ناز دور میں سبجی والے تانوں کے ساتھ اپنی سیاسی روٹی سیک رہے بہرحال کچھ تصویرے دیکھئے اور سوچئے جرور کی آخر ہو کیا رہا ہے مہاراشت کی تھاڑے کی تصویر دیکھئے دس بائی دس کے کمرے میں رہنے والی ایک مہیلہ کرونا سنکرمیت ہو گئی تو پتی اور چار سال کی بیٹی کو بارہ گھنٹے گھر کے باہر پیپل کے پیڑ کے نیچے بھوک یہ پیاسے گجار نہ پڑا ایمبولینز کا انتظار کرتے کرتے صبح سے رات ہو گئی بھوک سے معصوم بچی بحال ہو گئی تو یہ تھا آج کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات جاتے جاتے آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کوویڈ نیموں کا پالن کیجئے ماسک لگائیے سانیٹائزر کا استعمال کیجئے اپنا بھی خیال لکھئے اور اپنے پریوار والوں کا بھی خیال لکھئے جان ہے تو جہان ہے فیلحال مجھے دیجئے عزادت دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے